بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے سورة الدخان حامیم حامیم والکتاب المبین قسم ہے واضح کردینے والی کتاب کی اننا انزلناہو فی لیلت مبارکہ اننا کننا منذرین ہم نے اسے ایک بڑی خیر و برکت والی رات میں نازل کیا ہے بے شک ہم لوگوں کو خبردار کرنے والے ہیں جس میں ہر کام کا حکیمانہ فیصلہ سادر کیا جاتا ہے خاص ہمارے حکم سے یقیناً ہم ایک رسول بھیجنے والے تھے رحمتاً من ربک انہو ہوا سمیع العلیم آپ کے رب کی رحمت کے طور پر یقیناً وہی سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین آسمان اور زمین کا رب اور ہر اس چیز کا رب جو ان دونوں کے درمیان ہے اگر تم لوگ واقعی یقین رکھنے والے ہو لا الہ الا ہوا یحیی ویمیت ربکم ورب آبائکم الاولین کوئی معبود اس کے سوا نہیں ہے وہی زندگی عطا کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے تمہارا رب اور تمہارے ان آباؤ اجداد کا رب جو پہلے گزر چکے ہیں بلکہ یہ اپنے شک میں پڑے کھیل رہے ہیں اچھا انتظار کرو اس دن کا جب آسمان ظاہر دھوان لیے ہوئے آئے گا اور وہ لوگوں پر چھا جائے گا یہ ہے دردناک عذاب اے ہمارے پروردگار ہم پر سے یہ عذاب ٹال دے ہم ایمان لاتے ہیں ان کے لیے نصیحت کہاں ان کا حال تو یہ ہے کہ ان کے پاس کھول کر بیان کر دینے والا رسول آ گیا پھر بھی انہوں نے ان سے مو پھیرا اور کہا کہ یہ تو سکھایا پڑھایا دیوانہ ہے ہم ذرا عذاب ہٹائے دیتے ہیں تم لوگ پھر اسی حالت میں آ جاؤ گے جس روز ہم بڑی سخت پکڑ پکڑیں گے یقینا ہم تم سے انتقام لیں گے وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ ہم ان سے پہلے فیرون کی قوم کو آزمائش میں ڈال چکے ہیں ان کے پاس ایک نہائیت باعزت رسول آیا تھا اور اس نے کہا اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کرو میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ اِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو میں تمہارے سامنے کھلی نشانی پیش کرتا ہوں وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونَ اور میں اپنے رب اور تمہارے رب کی اس حوالے سے پناہ لے چکا ہوں کہ تم مجھ پر حملہ آور ہو وَإِن لَمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونَ اگر تم میری بات نہیں مانتے تو مجھ سے الگ ہی رہو فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّهَا أُولَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ آخر کار انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ یہ لوگ مجرم ہیں فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ جواب دیا گیا اچھا تو رات و رات میرے بندوں کو لے کر چل پڑو آپ لوگوں کا پیچھا کیا جائے گا وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَحْوَنَ إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ اور سمندر کو اس کی حال پر ساکن چھوڑ دو یہ سارا لشکر غرق ہونے والا ہے کم ترکو من جنات و عیون کتنے ہی باغ اور چشمیں وہ چھوڑ گئے وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ اور کھیت اور عزت والے مقام وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ کتنے ہی عیش کے سر و سامان جن میں وہ مزے کر رہے تھے یعنی ان کے پیچھے دھرے رہ گئے كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ یہ ہوا ان کا انجام اور ہم نے دوسروں کو ان کا وارث بنا دیا فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ پھر نہ آسمان ان پر رویا نہ زمین اور ذرا سی محلت دون کو نہ دی گئی وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُحِينَ اس طرح بنی اسرائیل کو ہم نے سخت زلت کی عذاب سے نجات دی مِن فِرْعَون اِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ فِرْعَون سے جو حد سے گزر جانے والوں میں واقعی بڑے اونچے درجے کا آدمی تھا وَلَقَدْ اِخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ اور ہم نے جانتے ہوئے ان کو دنیا کی دوسری قوموں پر ترجیح دی وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينَ اور انہیں ایسی نشانیاں دکھائیں کہ جن میں کھلی آزمائش تھی اِنَّهَا أُولَاءِ لَيَقُولُونَ یہ لوگ تو یہی کہتے ہیں کہ ہماری پہلی موت کے سوا اور کچھ نہیں اس کے بعد ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں ہیں اگر آپ سچے ہیں تو اٹھا لائیں ہمارے باپ دادا کو اَهُمْ خَيْرٌ اَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ اَهْلَكْنَاهُمْ اِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ یہ بہتر ہیں یا طبع کی قوم اور اس سے پہلے کہ لوگ ہم نے ان کو اسی بنا پر تباہ کیا کہ وہ مجرم ہو گئے تھے وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ یہ آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی چیزیں ہم نے کچھ کھیل کے طور پر نہیں بنا دی ہیں مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ان کو ہم نے برحق پیدا کیا ہے مگر اکثر لوگ نہیں جانتے یقیناً فیصلے کا دن ان سب کے اٹھائے جانے کے لیے تیشدہ وقت ہے يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًا عَمْ مَوْلًا شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ وہ دن جب کوئی عزیز قریب اپنے کسی عزیز قریب کے کچھ بھی کام نہ آئے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی سوائے اس کے کہ جس پر اللہ ہی رحم کرے وہ زبردست اور بہت رحم کرنے والا ہے بے شک زقوم کا درخت گناہگار کا کھانا ہوگا تیل کی تلچھٹ جیسا پیٹ میں اس طرح جوش کھائے گا جیسے کھولتا ہوا پانی جوش کھاتا ہے پکڑو اسے اور رگیتتے ہوئے لے جاؤ اس کو جہنم کے بیچوں بیچ اور انڈیل دو اس کے سر پر کھولتے پانی کا عذاب چک اس کا مزہ تو بڑا زبردست عزتدار آدمی تھا یہ وہی چیز ہے جس میں تم لوگ شک رکھتے تھے خدا ترس لوگ امن کی جگہ میں ہوں گے باغوں اور چشموں میں باریک اور دبیز ریشم کے لباس پہنے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے یہ ہوگی ان کی شان اور ہم بڑی بڑی آنکھوں والی ہوروں سے ان کا نکاح کر دیں گے وہاں وہ اتمنان سے ہر طرح کے پھلوں کی فرمائش کر رہے ہوں گے وہاں موت کا مزہ وہ کبھی نہ چکھیں گے بس پہلی بار جو موت آ چکی سو آ چکی اور اللہ ان کو جہنم کے عذاب سے بچا دے گا فضلاً من ربک ذالکہ یہ صرف آپ کے رب کا فضل ہے یہی بڑی کامیابی ہے ہم نے اس کتاب کو آپ کی زبان میں سہل بنا دیا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں فارتقب انہم مرتقبون اب آپ بھی انتظار کریں یہ بھی منتظر ہیں صدق اللہ العظیم